آمین میں نے یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے یہ دعا بہت اثر کرتی ہے خودی زندگی میں ابھی جو اینس خول یہاں شروع ہونے جا رہی ہے اور جو انہوں صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مدد کریں آمین اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے سکھاتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں بھی مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی لے اور مجھے آخرت میں بھلائی تھے اور مجھے آزاب جوزب کے آزاب سے بچا یہ چیز ہمارے عمل میں لانے کیلئے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی شکر کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی شکر کرتے ہو سکے گی جب ہم اس دنیا میں لے رہے ہیں اور خاص کر کے ہندوستان میں لے رہے ہیں تو ہمیں یہاں فکر کرنی پڑے گی کہ ہم ایک اچھے انسان کیسے بن پائے گے تو ہماری یہ دنیا میں کامیابی ہوگی اور ہماری آخرت میں کامیابی ہوگی تو اس کا بیس جو ہے وہ بیس ہے تربیت اور تربیت جو ہے وہ ایڈوکیشن سے ہی حاصل ہو سکتی اور وہ ایڈوکیشن سے حاصل ہو سکتی ہے جس ایڈوکیشن میں جو ہے وہ دین شامل ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرآن میں بتاتے ہیں کہ جو بھی انسان کوئی بات کرے اس انسان کی بات ہے اگر وہ اللہ کی بات کو شامل رکھے اللہ کے قول کو شامل رکھے وہ قول کبھی بھی بلند ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ہمارے قول اگر لے کے چلے اور نبی کے قول لے کے جو ہے ہم چلے گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوگے ہمارے قول جو رہے گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کے پتے پوش رہنے چاہیے تو اصل مقصد جو ایم ایس کا ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جب ہیدر آباد ویزٹ کیا تو ہیدر آباد ویزٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس ایم ایس ایڈوکیشن بیزن انسٹیٹیوٹ یہ ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہے جنہوں رسرچ کرتے ہیں وہ رسرچ اس لیول پہ کرتے ہیں کہ آج جو لیورٹی آج جو یہاں پر جو اکثریت ہے مسلمانوں کی ایسے اکثریت کی جگہ پہ مسلمانوں کا جو رہنا سینہ ہے وہ دیندار اور دنیا رہا بنائے جس لیے یہ ایڈوکیشن انہوں نے انپوٹ کیا ہوا ہے اور اس انپوٹ کو ہمیں امنی جامعہ پہنانے کے لیے ہمارے بچوں میں ہمیں یہ چیز دالنی ہوگی کہ ہم کو کامیاب ہونے کے لیے دین اور دنیا دونوں کی سٹڈی ہونی چاہیے اور جب یہ دونوں کی سٹڈی ہوگے بچہ جب بروان چڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا جو عمل ہوگا وہ عمل صالح ہوگا عمل صالح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں رہے اس کیمپس میں رہے جو کیمپس بس آپ لوگوں کو یہ ایڈوکیٹ کروا رہا ہے کہ دین کیا ہے دنیا کیا ہے کاروبار کیا ہے ماں باپ کیا ہے رشتدار کیا ہے پڑوسی کیا ہے یہ تمام چیزیں جو انسٹیٹیوٹ آپ کو سکھائے گا وہ بچے کو کامیاب کر سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ہی ایک وبرکات موسیقی